کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس equations solvable for y کیا ہوتی ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ equations solvable for sorry p کے لیے کل دیکھا تھا آج ہم y کے لیے دیکھیں گے تو اس کے لیے ایک example لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہو y is equal to p square x پلس کیا ہوگا ہمارے پاس p اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے اور اس کا ہم نے کیا find کرنا ہے کہ اس کا solution کیا ہوگا so ہم اس کو with respect to x derivative کریں گے تو dy over کیا ہوگا ہمارے پاس dx is equal to کیا ہوگا ہمارے پاس اب p square x ہے تو اس پہ ہمیں کیا لگانا پڑے گا product rule لگانا پڑے گا تو وہ کیا ہوگا first function as it x کا derivative کیا ہوگیا ہمارے پاس one ہوگیا plus p square کے derivative کیا ہوگا 2p اور dp over کیا ہوگا ہمارے پاس dx ہوگیا اور آگے ہمارے پاس x ایسے ہی آ جائے گا آگے ہمارے پاس p ہے تو اس کے derivative کیا ہوگا dp over کیا ہوگا ہمارے پاس d ہم کس کے x کے respect میں لے رہے تھے تو dp over کیا ہوگا dx یہ ہوگیا اب ہمارے پاس dy over dx پیچھے ہم نے دیکھا تھا کس کے equal ہوتا ہے p کے equal ہوتا ہے اور یہ کیا ہوگی ہمارے پاس p square اب اس میں dp over dx کا منہ آگے تو کیا آئے گا 2px plus کیا ہوگی ہمارے پاس one ہوگیا اور یہ کیا ہوگیا dp over dx ہوگیا okay اب ہمارے پاس کیا ہوگیا dp over dx اس میں ہمارے پاس کیا تھا 2px plus کیا تھا one اور ان دونوں کو کٹھا کریں گے تو یہ plus کا کیا ہوگا p square ہوگا minus کیا ہوگا p is equal کیا ہوگی ہمارے پاس zero اب ہم نے اگر اس میں سے dp اور dx کی value find کرنی ہے تو کیا ہوگی dp over dx will be equal to یہ p square minus p دوسری سائٹ پہ آیا تو کیا ہوگیا p square minus p اور شروع میں کیا آگے ہمارے پاس minus آگیا اور یہ multiply سے کر رہا تھا نیچے آگے کیا ہوگیا ہمارے پاس دوسری سائٹ پہ 2px plus کیا ہوگیا one میں یہ divide ہوگیا okay اب ہمارے پاس یہ dp اور dx کس کے اقوال آگیا یہ minus p square minus p اور 2px plus one اب اگر ہم نے dx over dp لکھنا ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 2px یہ اوپر آ جائے گا plus one اور وہ نیچے آ جائے گی اس میں p اگر کامل لے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا minus p اور یہ کیا ہوگا p minus one تو یہ ہمارے پاس dx over dp کی value آگئی اب ہم نے اس کو آگے solve کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ کیا بنے گا اگر اس کو آگے مزید solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا dx over dp is equal to اب اس کو lcm جو direct farm میں لکھا ہوا ہے اس کو separate کریں گے تو یہ کیا ہوگا 2px over minus p p minus one plus کیا ہوگا one over minus p p minus کیا ہوگا one اب اس کو simplify یہ p سے p cancel تو ہمارے پاس یہ simple کیا بن جائے گا کہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا dx over dp is equal to کیا ہوگا 2x over 2x over minus p minus one ہوگا یہ minus p اندرہ ملٹیپلایا گیا تو یہ p plus one یہ ہوگیا اور ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا plus one over minus p p minus one یہ ہوگیا is equal to کیا ہوگا ہمارے پاس sorry یہ is equal to پہلے ہے اب ہمارے پاس یہ simply کیا ہوگیا dx over dp is equal to minus 2x over p minus one یہ minus اوپر لے گئے تو minus 2x ہوگیا minus کیا ہوگیا ہمارے پاس one over p p minus one یہ minus اس کی جگہ پہ آگیا اب ہمارے پاس یہ کیا ہوگا dx over کیا ہوگا dp اب جب یہ 2x اس کو اس سائٹ پہ لے گیا ہے تو یہ plus کیا ہوگیا 2x over p minus one ہوگیا is equal to کیا ہوگیا minus one over p p minus one اب اس equation کو اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کونس equation ہوگی یہ ہمارے پاس linear ہوگی is linear equation in کس میں ہوگی x variable میں dependent variable میں ہوتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ linear equation تھی کیا ہمارے پاس کہ اگر ہمارے پاس اس طرح لکھا ہو dy over اگر ہمارے پاس dx plus p of x y is equal to q of x ہو اس فارم میں کوئی equation لکھی ہو تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں is linear وہ linear equation ہوگی in کونسے variable میں یہ جو dependent variable ہے y اگر یہ اس طرح linear ہو تو اس کا جو integrating factor ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا ہم نے پیچھے دیکھا تھا وہ ہمارے پاس تھا e raised to the power integration p of x dx مطلب یہ جو dependent variable کے شروع میں p of x آ رہا ہے وہ ہمارے پاس e کی power میں ہو جائے گا اب اسی کو اس فارم میں دیکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس dx over کیا ہوگی ہے dp مطلب ہمارے پاس dependent variable ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس x ہے اس حالت میں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یہ x اس y کی جگہ پہ آئے گا اور p of x کی value ہمارے پاس اس میں کیا ہوگی p of x کی value ہمارے پاس ہوگی 2 over p minus 1 مطلب اس کا integrating factor کیا بنے گا e raised to the power integration 2 over p minus 1 آگے کیا ہوگا یہ اس میں independent variable ہمارے پاس independent variable p ہے تو یہ آگے کیا ہوگا dp ہوگا اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں کس طرح solve کریں گے اوکے اب ہمارا جو integrating factor ہوگا اس صورت میں کیا ہوگا ہمارے پاس e raised to the power 2 over p minus 1 آگے کیا ہوگا dp ہوگا تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا e اس کو p minus 1 اس کی integration کیا ہوگی log natural p minus 1 2 شروع میں آگیا اور یہ کیا ہوگی 2 اس طرح ہوگیا اور log natural p minus 1 ابھی کیا ہوگیا e log natural کے شروع میں 2 ہے تو وہ اس کی کیا بن جائے گا power میں چل جائے گا p minus 1 raised to the power 2 e اور log لابس میں cancel تو ہمارے پاس سیمپل کیا رہ گیا p minus 1 کا square integrating factor ہمارے پاس کیا گیا p minus 1 کا square اب integrating factor کو ہم کس سے multiply کریں گے جو ہماری linear equation بنی تھی linear equation ہماری کیا بنی تھی یہ والے بنی تھی اس کو equation 2 کا نام دے دیتا ہے یہ ہمارا question ہے وہ equation کیا ہوگی 1 ہوگی اب ہم equation 2 سے کس کو multiply کریں p minus 1 کو multiply کریں گے اس کے square کو integrating factor کو 2 سے 2x over p minus 1 p minus 1 کے square سے اس کو multiply کیا is equal to minus 1 over کیا ہوگی ہمار پاس p p minus 1 اور multiply کسے کرے p minus 1 کے square سے تو یہ ہمارے پاس cutting ہو کے کیا رہ جائے گا p minus 1 کا square dx over کیا ہوگا d p ہوگا dx over dp رہ گیا plus کیا ہوگی ہمارے پاس 2x p minus 1 is equal کیا رہ گیا minus یہ ایک مطبہ رہ جائے گا تو کیا ہو جائے تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو جو ہمارا product rule ہے اس کو first function as second derivative second function as first derivative تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا x اگر ہم لکھیں اور یہ p minus 1 کا square is equal to ہمارے باس کیا ہوگا اب یہ ہمارے باس اس کو جب ہم اکٹھے کریں گے تو مطلب یہ ہمارے باس کیا بنے گا dx over dp اس کا product rule تھا اس کو ہم نے کیا کرتے سکویز کر دیا تو ہمارے پاس کیا رہ گیا x p minus 1 کا square اور مطلب اس کو اس طرح لکھیں d over dp اس فارم میں تھا اور یہ ہمارے پاس کیا ہوگیا p minus 1 over کیا ہوگیا p اب both side پہ ہم integrate کریں گے تو ہمارے پاس ادھر integrate کیا کیا تو ہمارے پاس اس integration cancel ہو گیا تو ہمارے پاس simple کیا رہ گیا x p minus 1 کا square اور اس کو اگر ہم simplify کریں تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس پہلے دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا p اور کیا ہوگا p اور plus کیا ہو جائے گا یہ ہمارے پاس 1 over p ہو جائے گا تو p اور p 1 ہو گیا تو 1 کی integration ہمارے پاس simply کیا ہوگی minus 1 کی p ہوگی اور 1 over p integration ہمارے پاس کیا ہوگی log natural p ہوگی plus c ہمارے پاس integration کا constant آگیا تو simply ہم ادھر سے x کی value فائد کریں گے c minus p ہمارے پاس کس value آگئی x کی value آگئی اب اس x کی value کو ہم ہمارے پاس جو question تھا اس میں یہ equation 1 تھی اس میں جدھر x آ رہا ہے ادھر ہم کیا لکھیں گے اس x کی value پوٹ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اب اس کی value پوٹ کریں تو ہمارے پاس کیا مل جائے گا equation 1 ہمارے پاس تھی y is equal to p square x plus کیا تھا p تھا اب اس میں x کی value پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ملے گا y is equal کیا ہو جائے گا p square c minus p plus log natural کیا ہو جائے گا اور اس کو plus میں ہمارے پاس کیا تھا یہ p ایسے ہی آ جائے گا اب ہم اس کو simply حال کریں پہلے اس کو کیا کریں گے اوکی اب ہم اس کا lc ملے گا p minus one کا square ہو جائے گا اور اوپر ہمارے پاس کیا بچے گا p square c minus p plus log natural کیا ہو گا p اور یہ plus میں کیا ہو جائے گا p اور p minus one کا square اس سے multiply کر گیا تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا ہو جائے گا solution ہو جائے گا p square c minus p plus log natural p plus کیا ہو گیا p p minus one کا square تو یہ ہمارے پاس جو question دیا تھا اس کو کیا بن گیا ہمارے پاس solution بن گیا